ایک اور نکتہ میں آپ کے سامنے ارز کرو گا ولی کے آستانوں کی پہچان کیا ہوتی ہے اور ولی جس جگہ پر ہوتا ہے اس جگہ کی شان کیا ہوتی ہے اللہ نے سور کحف میں ارشاہ فرمایا مکمل واقعہ بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کونسا واقعہ وہ واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے نکلے ہیں اور یاد رکھے خضر علیہ السلام کون ہے بہت غور سے سنیں خضر علیہ السلام کے نبی ہونے میں اختلاف ہے خضر علیہ السلام کے نبی ہونے میں اختلاف ہے بعض نے ان کو نبی کہا بعض نے کہا کہ وہ نبی نہیں تھے جملوں پر غور کرنا ان کے نبی ہونے میں اختلاف ہے مگر ان کے ولی ہونے میں سب کو اتفاق ہے غور سے سمجھے کسی نے کہا نبی ہے کسی نے کہا نبی نہیں تھے لیکن ولی کے حوالے سے سب کا کہنا ہے کہ اگر وہ نبی نہیں تھے تو ولی تو ضرور تھے اب موسیٰ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں کس کی ملاقات ولی کی ملاقات کے لیے کس کی ملاقات کے لیے ولی کی ملاقات کے لیے اور اللہ رب العالمین نے کچھ نشانیاں موسیٰ کو بتا دی ہیں کہ ایسی ایسی نشانی جہاں پر ظاہر ہو جائے سمجھ جانا میرے خضر کا ٹھکانہ وہی ہے یہ پورا واقعہ قرآن میں ہے اب ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم دونوں نکل پڑے حضرت خضر کی ملاقات کے لیے اور ساتھ میں توشے کی حیثیت سے کھانے پیرے کی حیثیت سے ایک مچھلی آپ نے ساتھ میں رکھ لی مچھلی تلی پکا لی اس کو آدھا کھا بھی لیا اور آدھا اٹھا کے رکھ دیا اب چلتے 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 وقت گزر گیا بھوک کا احساس ہوا کھا لیا پھر آگے ایک جگہ پر ایک دریہ کے کنانے پر انہوں نے قیام کیا تھوڑا سا آرام انہوں نے کر لیا اب یہاں آرام انہوں نے کیا اب وہ جو مچھلی تھی نا مچھلی جو آدھا کھائی جا چکی تھی آدھا اس کا جو بدن تھا وہ کھائی جا چکی تھی پکا لی گئی بھول لی گئی آدھا کھا بھی لی گئی اور جو آدھا بچھی ہوئی تھی نا وہ آدھا مچھلی زندہ ہو کر اس دریہ میں چلی گئی اب یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم کو بتانی یاد نہیں رہی موسیٰ کو انہوں نے بتایا نہیں علیہ السلام وہ بھول گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیتار ہوئے تو ان کا یہ قافلہ پھر آگے بڑھا جب آگے بڑھا تو پھر کچھ بھوک کے احساس ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مچھلی جو بچی ہوئی یہ کہاں ہے تو خادم نے کہا حضور میں تو بتانا بھول گیا ہو ہم جو قریب میں دریہ کنارے پر پڑھاؤں کیا تھا آرام کیا تھا تو وہاں تو وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں دریہ میں چلی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے کیا بات کر رہے وہ وہاں مچھلی زندہ ہوئی کہا حضور زندہ ہوئی وہ مچھلی دریہ میں چلی گئی کہا کہ موسیٰ دریہ میں چلی گئی موسیٰ نے ارشاد فرمایا اوہ اللہ کے بندے وہی تو خضر کا ٹھکانہ ہے ابھی آپ سمجھیں گے آنکھے موسیٰ نے کہا کہ وہی تو خضر کا عشاء ٹھکانہ ہے کیسے ٹھکانہ گئے تو اللہ رب العالمین کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام بتا رہے گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نشانی بتائی ہے کہ جہاں مردہ حیات میں تبدیل ہو جاتا ہے وہاں اللہ کے ولی کا ٹھکانہ ہوتا ہے جہاں اللہ رب العالمین کسی مردے کو زندگی عطا کر دیں کسی مردے کے مردے کو حیات میں تبدیل کر دیں یہی ٹھکانہ ولی کا ٹھکانہ ہوتا ہے بیا بتایا جا رہا گے تم ولی کو مردہ کہہ رہے گو اللہ نے بتا دیا ولی ایسا زندہ گئے کہ تنہا زندہ نہیں گئے کوئی مردہ اس کی چوکٹ پر چلا جائے تو اللہ اس کو بھی زندگی عطا کر یہ قرآن بتا رہا ہوں قرآن حدیث کو تم موضوع کہہ کے ٹھکرا دیتے ہو ضعیف کہہ کے چھوڑ دیتے ہو یہ قرآن ہے اگر ہے احمد جھٹلا کے بتاؤ اگر ہے جررت انکار کر کے بتاؤ ایمان کا جنازہ اٹھ جائے گا ایمان دبا ہو جائے گا برباد ہو جائے گا تم ولی کی حیات کی بات کرتے ہو کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ وہاں تو صرف مٹی کا ڈھیر ہے معاذ اللہ وہاں تو صرف خاک ہے معاذ اللہ اے نادانو یہ اللہ کے نبی کی سیرت بتا رہی ہے کہ ولی کی سب سے بڑی پہچام یہ ہے کہ جہاں پر موت حیات میں بدل جاتی ہے جہاں پر مردہ زندگی سے مل جاتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے ولی کا بسیرہ ہوتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کا ولی رہتا ہے بڑے تعجب کی بات ہے لوگ اس طریقے سے پروپوگنڈے کرتے ہیں کہ وہاں کیوں جاتے ہو وہاں مٹی کا ڈھیر ہے اللہ کی عزت کی قسم یہ وہ مٹی ہیں کہ جس مٹی کو اگر سرمہ بنا دیا جائے تو فرشتے میں اپنے نگاہوں میں سجانے میں فقر محسوس کرتے نظر آئے گے یہ وہ مٹی ہیں اسی مٹی کی حوالے سے برادرِ آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی سی خواب ان کے آستانے سے یہ وہ مٹی ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے عطیبہ بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے حکیم و وید جس بیماری کے سامنے اپنے گھتنے دیکھ دیتے ہیں اس بیماری کا علاج ان بزرگوں کے آستانوں کی مٹی سے ہو جایا کرتا گے ان کے آستانے کی خواب سے ہو جایا کرتا گے